ایک عرب ہندو مسلمانوں کی تعداد کم ہے اب دعویٰ والے یہ کہتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دس ہزار آدمی ہر سال مسلمان کرتے ہیں تو میں نے کہا بھئی میرے بھی پانچ ہزار مرید ہیں یہاں تو دو چار پانچ سو بیٹھیں تو چلو بھئی دس ہزار مانی لیتے ہیں اگر دس ہزار آدمی ہر سال مسلمان کرتے ہیں اور اگر ایک عرب ہندو ہے تو یہ تو ایک لاکھ سال لگ جائے گا آپ کو غلبہ پانے کے لئے ایک لاکھ سال اب اس میں پھر ظاہر بات ہے ان کی اور تعداد ادھر سے بڑھے گی ادھر سے یہ کم ہوتے جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی بھاگ جائیں کوئی رہ جائیں اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا کتاب کے ساتھ بھیجا نظام کے ساتھ بھیجا اور تمام دینوں پہ ہم اس کو غالب کر کے رہیں گے اب بھئی غالب کیسے ہوگا بھئی ایسی صورتحال تو کوئی نہیں دیکھ رہی زمینی حقائق تو کوئی نہیں دیکھ رہے اب لیکن اگر اللہ کہہ رہا ہے میں غالب کروں گا تو ظاہر بات ہے ہمارا تو یقین اور ایمان یہ ہے کہ وہ غالب کرے گا لیکن اگلی آیت میں کہہ رہا ہے اگر تم کام نہیں کرو گے تو ہم دوسری قوم تم کو لے آئیں گے بھئی تم تو لڑتے رہو آپس میں جب بخارہ کے اندر شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے تو چنگیز خان نے کوئی عام عوام کی گردن تھوڑی اتاری تھی شیعہ سنی علماء سب کی گردنیں اڑا کر کے ختم کر دیا پھر ایک سادات نے اور یہ ہونر ہے سید جلال الدین سر بغاری کا جو میرے جد ہیں نکوی ہیں انہوں نے تاتاری ایک رات پہلے مسلمانوں کی گردنیں اڑا رہے تھے اور ایک دن بعد انہوں نے کلمہ پڑا دیا تو سارا تاتار فوج مسلمان ہوگا